نامور کامیڈین اور اداکار نواز انجم سے ملنے جوہر ٹاؤن لاہور میں ان کی رہائشکہ پہنچے گئے بیٹے احمد نواز نے استقبال کیا موسیقی اید بابا جان سامنے کم سلوی، کیسے آپ جی ٹھیک ٹھیک ہے؟ اید آئیے، اید آئیے، اید آئیے اید کو اچھار چاند لگا دی ہیں بابا جان آپ نے یہ کیسے آمد ہو گئی میں تو ہمیشہ اپنے بڑوں کے گھر کیا ہوں ملنے کے لیے اور آپ نے مجھے آج اتنی عزت دیا ہے اتنا میں آپ کو خوشی کی انتہا بتا نہیں سکتا مجھے آپ بتاتے میں اپنے دروازے تو بڑے کر لیتا سوہیل بھائی یہ ساڑھے تین مرلے کی جگہ ہے اور یہ اللہ زندگی کرے ایک تو سوہیل صاحب میرے گھار آئے ہے ایک سوہیل احمد صاحب تو آج سے بیس سال پہلے میں نے انگلینڈ سے آیا نا تو سوہیل میں گاڑی لے رہا تھا تو سوہیل صاحب کہنے لے گے کہ پتر اتا ہاں تے بنا لے جیتھے گڑی کھلا رہنی ہے دن مجھے ان کی یہ بات لڑ گئی تو اس سیریے میں آج سے بائیس پچیس سال پہلے میں نے یہ دو لاکھ روپے کا پلوٹ لیا تھا یہاں تو یہاں کوئی بھی گھر نہیں تھا میں اینٹوں کی حفاظت کے لیے بھی ملتان سے بندے لے کر آیا کہ یہ تو یہ ٹپ کو چوکے نہ لے جائے ملتان کے چھوٹے سے گاؤں چک پانچ فیض میں پیدا ہوئے یہ بتائیں والدین تو آپ کے چھوٹے سی عمر میں فوت ہو گئے آپ کو ملتان سے لاہور کون لائیا سویت صاحب بڑا یہ پہلے ہاتھ ہی آپ نے ایسا سوال کیا ہے مجھے لاہور میں سعید خان صاحب رنگیلہ صاحب لے کر آئے ملتان میں کیا کرتے تھے میں جی کھرک کرتا رہے ہم بابا جان ہماری تیل لیٹر کی دکان تھی ملتان میں میرے والد صاحب پہلے ڈرائیور تھے مستوی خر صاحب کے پھر ان کے بعد پھر وہ ایم اسمائل بس چلتی تھی وہ چلاتے تھے تو میرے تایہ ابو نے کہا کہ آپ یہ ڈرائیونگ وغیرہ کا کام چھوڑ دیں چھوٹے بچے اللہ نہ کرے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے آپ کی ڈیتھ نہ ہو جائے تو آپ وہ کرتے تھے جیسے سرسوں کا تیل اور دھنیہ کا تیل ملتان کا مشہور ہے تو انہوں نے کہا یہ دکان آپ سمحال لیں تو میرے ڈیڈی جو تھے وہ انہوں نے پھر وہ تیل والی دکان سمحال لیں تو بس سیونٹی نائن میں امی کی ڈیتھ ہو گئی اور ایٹی ٹو میں ابو کی ڈیتھ ہو گئی تو وہ پھر دکان مجھے سمحال نہیں پڑ گئی اور بس میں پھر پانچ جماعتیں تیل بیجتے رہے ہاں جی وہ تیل بیجتا رہا ہوں جی اور تلکتا رہا ہوں کیونکہ چھوٹے چھوٹے بہن بھائی تھے دو بہنیں اور ایک چھوٹا بھائی تھا چھوٹی بہن نے تو ماں کو نہیں دیکھا اس کو میں نے گوت پالا ان کے پوتلے بھی میں سر بدلتا تھا لیکن یہ رب کریم نے میری ڈیوٹی لگائی تھی سیل صاحب اس میں میں نے ان پر کوئی احسان نہیں کیا پھر سب کی شادیاں بھی کی سب کو گھر بنا کے بھی دی شکر الحمدلہ میں تو ہر وقت رب کریم سے یہ ڈرتا ہوں کہ مالک بھوکا تو کوئی بھی نہیں سوتا چاہے وہ سائن ہے ملنگ ہے پاگل ہے لیکن رب کسی کو اگر چونتا ہے تو میں کہتا ہوں مالک اس ڈیوٹی میں کوئی کوتا ہی نہ ہو جائے آپ بنیادی طور پر ہریانوی ہیں ہریانے سے تلق رکھتے ہیں ہریانوی زبان جو ہے وہ آپ کو آتی ہے اور کیا اس میں بھی کبھی پرفارم کیا ہے بابا جان ملتان میں کیونکہ راجستانی لینگویج بہت ہے ہریانوی لینگویج بہت بولی جاتی ہے آدھے لوگ ہریانوی ہیں اور آدھے ہی سرائی کی ہیں تو میں جب تھیٹر میں نے سیونٹی ایٹ میں کیا تھا اٹھتر میں پہلا ڈراما تو میں نے راجستانی رول کیا روت کی گوالے کا رول تھا دودھ بیچنے والے کا بان یو اس طرح کر آپ یو چیز گنگن وہ جو سرائی کی اور وہ جو مکس کر کے جب بولتے تھے نا تو لوگ اس چیز کا بڑا لطف لیتے تھے کہ بہت اچھا ہے کہ پھر اس چیز کا مجھے بڑا آسرہ بھی ملا پھر ملتان میں کیونکہ یہ لینگویج والے لوگوں نے ہریانوی لوگوں نے یہ مجھے زیادہ پیار دیا کہ یار یہ ہماری لینگویج کا ایک فنکار سامنے آیا ہے میں نے مہندی حسن صاحب کو ملتان میں اپنے گھر میں بھی دیکھا کیونکہ وہ بھی روتک سے تھے ہریانوی تھے تو مہندی حسن خان آپ کے گھر آئے تھے جی میں نے ملتان میں میں نے کیونکہ یہ اندوستان سے ہی میل جول تھا ہمارا ان کے ساتھ تو میں نے ان کو وہاں دیکھا مہندی حسن صاحب کو چھوٹے ہوتے ہوئے اداکاری کتنی عمر میں شروع کی اور کس کس بڑے اداکار کے ساتھ کام کیا سوچھ اب ایکٹنگ میں بتاتا رہا ہوں میں نے اٹھتر سے آغاز کیا ایک پولیس والے کا رول تھا اس کے بعد پھر پراپر میں حیزر رائٹر ڈریکٹر ایٹی ٹو میں آیا ملتان میں پہلا ہی ڈراما کیا تو اس کے بعد نظر ملتان میں سبیہ خانم صاحبہ نے ایک ڈراما تھا حکم کی بیگم انہوں نے میری بیوی کا رول کیا خیام سردی صاحب اور منعور صاحب میری بیٹے بنے تو جوانی میں ہی اولڈ رول شروع کر دیئے تو اس میں آپ کو ایک بڑا دلچسپ واقعہ سناؤں گا اس ڈرامے میں وائنڈ اپ میں میں ٹریڈی بول رہا تھا تو داڑی واری لگی ہوئی تھی میرے تو میں کہہ رہا تھا دیکھ پوچھ چلو میں یہاں میں چلوں جاتے دیا اپنے والا دا ہجب کرنا نہ پوچھنا میں یوں کر کے میں ونگ میں گیا ونگ سے میں نے ٹرن کرنا تھا تو ونگ میں کیل لگی تھی تو داڑی ہے نا وہ کیل میں پھس گئی تو جب میں ٹرن لی ہے تو داڑی اتر گئی مجھے پتہ نہیں یہ ہال میں کلیپ ہو رہی ہے میں نے کہا ابھی میں نے تو پنچ کی بھی نہیں تو کلیپ کیوں ہو رہی ہے تو پھر میں نے کہہ دیکھ پوچھو جب دیکھا تو دھاڑی تو تھی نہیں میں نے دیکھا تم نے دیکھا میں تمہارا دوست تھا صرف تم لوگوں کو نسیت کرنے کے لیے میں نے یہ گیٹ اپ یہ روپ دارا اس بات میں بھی ایک کلیپ ہوئی ہے میں اصل میں سلسل میں پینٹر تھا مجھے یہ نا تصویریں بنانے کا شوق تھا میں سبرنگ ڈائیجسٹ کی تصویریں بناتا تھا پینٹنگ میں آج بھی میں پانچ جماعتیں پڑھا ہوں آپ تو پڑھے لکھے نہیں تھے بیالو جی کی تصویریں کیسے بنا لیتے تھے سر مجھے آج بھی وہ یاد ہے میں ایک رات میں دو بکس بناتا تھا بغیر دیکھے مجھے آج بھی وہ اٹیریل سسٹم وینیس سسٹم یوگلینہ پیرامیسیم کلیپ انہواناس امیبہ ڈائیجسٹر سسٹم کے نیوکلیس کدھر ہے پیرامیسیم کے خصے کی طرح ہوتا ہے امیبہ کبھی نہیں مرتا یہی بھی نہیں کہیں نہیں کہ مجھے آج بھی وہ آپ مجھے بھی کاغس پہن دیں میں بغیر دیکھے علامہ اقبال بناوں گا بغیر دیکھے ٹیپو سلطان بنا دوں گا کہیں نہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ قدرت کی طرف سے ایک ایسا توفہ تھا پھر میں مسکت چلا گیا تھا سر امان میں مسکت تو اس کا شہر ہے جب امان میں گیا تو میرے ساتھ نغمہ بیگم ہیروین یہ بھی کریڈیڈر سر پھر آلیہ بیگم شایدہ منی صاحبہ مدیہ شاہ صاحبہ مسرر شہین مہمائیوں قریشی صاحب اور اس کے بعد پھر جب رنگیلہ صاحب کے ساتھ میں گیا تو سر انہوں نے پھر کہا کہ بیٹا یہ ملتان آپ کا شہر نہیں ہے تو یہ لاہور چلے پھر انہوں نے مجھے جہاں وہ پکی چھٹی سر کر رہتے تھے ایک تو گرینڈ بیٹری گھر تھا ایک پکی چھٹی تو انہوں نے پھر ملت چوک میں مجھے گھر لے کے دیا مجھے اس فیلڈ میں سید محسن گلانی صاحب ایسے فیلڈ میں لے کر آئے تھے وہ میری دکان کے بار ایک ریڈی کھڑی ہوتی تھی چاولوں کی وہاں وہ ریڈیو سے چاول کھانے آیا کرتے تھے تو وہ انہوں نے اندر دیکھتے تھے اندر یہ بچوں کو فیڈر بھی بنا کے دے رہا ہے اور یہ بھی اس نے ریڈیو والے سے پوچھا یہ کیا ہے تو اس نے بتایا کیار یہ اس کی ان کی امی ابو فوت ہو گئے تو یہ ان کو کیار کرتا ہے خود ہی قرآن پڑھاتا ہے ان کو خود ہی بجو کاری صاحب بھی وہیں رکھے ہوئے تھے بلوں آگے وہ ہی دکان میں تو سر پھر بچوں کو اللہ تعالیٰ پھر وہ مجھے ریڈیو نے کہا اس طرح تو یہ پاگل ہو جائے گا مجھے پھر ریڈیو پھر سب میں ریڈیو گیا ہوں تو انہوں نے کہا بچوں کو کہانیاں سنائے کریں گے تو سر میں ریڈیو میں میں نے جھنجٹ میہ کے نام سے کہانیاں سناتا تھا آرے پی آئے بچوں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ تھا پتہ نہیں ایک تھی تو وہ اس طرح بچوں کو کہانیاں سنایا کرتا تھا پھر ایرانی فلمیں ڈب کی جس کی وجہ سے میں سر ایران بھی ہو کر آیا اور یہ بھی میں آپ کو ایک یادگار واقعہ سناؤں گا کہ میں کراچی میں پہلے سر یہ بینہ کا گیت مالا بہنوں بھائی اگلے وائدان پر سنتے ہیں سر اور نور جہاں کے گانوں سے پہلے ڈائلگ بھی میں کراچی میں کام کیا کرتا تھا تو میں ایک دن سٹیشن پہ گیا تو میں واپس ملتان کی طرف آ رہا تھا تو میری جیب کٹ گئی تو میں بہت ڈسٹرب ہوا میں نے اب جیب میں ہاتھ مارا تو سو ایک رہ پر پڑھا تھا تو میں نے رکشے والے سے کہا میں نے کہا مجھے آپ نیشنل سٹوڈیو لے جائے تو مجھے وہ نیشنل سٹوڈیو لے گیا وہاں محبت کے صداغر جان محمد جمن صاحب کی فلم اس کی ڈبنگ ہو رہی تھی تو میں نے سیدھا جان محمد جمن صاحب سے ملے میں کہتا سلام علیکم میرا نام نواز انجمہ سر میں آرٹسٹ ہوں اور میری جیب کٹ گئی ہے میں کوئی آپ سے ہیلپ لینے نہیں آیا مجھ سے کوئی ڈبنگ کروالے ہاں تو انہوں نے مجھے کہا اچھا اچھا یہ ابو شاہ کی ڈبنگ کریں ہمارا لاہور کا ایک فنکار تھا بابا بزرگ کا رول کرتے تھے میں نے وہ ابو شاہ کی ڈبنگ کی دیکھو میں جو بات آیا اچھا چاہو بات کو انہوں نے کہا اچھا شیر خان کی بھی کرو شیر خان کی ڈبنگ میں فائٹ بھی تھی انہوں نے کہا اچھا ایک اور ڈبنگ کریں ایک اور کریں سر انہوں نے مجھ سے چھے ڈبنگ کروائیں تو ڈبنگ کے بعد انہوں نے جہاز کا ٹگر دیا اور سات پانچ ہزار پہ دیا تو سر مجھے میرے لیے وہ بھی ایک بڑے عزاز کی بات ہے سر مشکل ترین دن کون سا تھا کیا کبھی فاقہ کرنا پڑا سر مشکل ترین تو لاہور تین چر جھٹکے دیتا ہے کہ لاہور جو جھٹکے برداشت کر لے تو لاہور کہتا ہے یہ تمہارا اپنا شہر ہے ساری ساری رات درباروں پر بھی بیٹھا رہا ہوں کہ یار شاہد چابی ایک دن بس میرا دوست لے گیا تو گھر بھی بند تھا تو پھر میں جا کے بی بی پاک دامن بیٹھ کیا تو ساری رات بھائیں گزاری یہی پاکستان ٹیلی ویجن تھا سر وہ بابا غیب علی شرکار کا باہر ایک چھوٹا سا دربار ہے تو وہاں بیٹھ رہا تھا یا اللہ کوئی لسٹ میں میرا نام لکھ دے گا تو سر پھر اب گاڑی جاتی ہے تو دروازے کھل جاتے ہیں اور میں بڑا بے حد مشکور ہوں جی عرفان خسٹ صاحب کا اور سویل حمد صاحب کا جنہوں نے سعید خان صاحب رنگیلہ صاحب کے بعد مجھے تھاما میری انگلی پکڑی آپ دوسرے کامیڈین سے کس طرح مختلف ہیں کیا چیز آپ کو ممتاز بناتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ فنکار پانی ہے اس میں جو رنگ ڈالو اس کو ویسا ہو جانا چاہیے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں مختلف کردار کروں میں عربی بن جاؤں میں پتھان بن جاؤں میں کوئی سندھی بن جاؤں میں مکرانی بن جاؤں میں کراچی میں جب بھی ڈراما کرنے کے ہوں آرے آنا آرے بابا تم کو کیا معلوم ہو آرے ہم بتائیں گا نا آرے تو میں نے مکرانی رول کیا میں نے میر صاحب جیسے آرے بیہ آواز سنو میں آپ کو بنانا ہے لہری صاحب کے ساتھ میں نے ان کی بیگم کا رول کیا تو مجھے یہ بھی کریڈٹ ہے تھییٹر میں تو حادثاتی طور پر آگئے آپ خود بننا کیا چاہتے تھے بابا جان سوچ تو ایکٹر نہ ہوتا تو پرنٹر ہوتا سوچ تو یہی تھی کئی جگہ میں نے مارے بھی کھائیں جب کسی کے گھر کے دیوار لکھتا تھا کوئی اس دنوں میں فلیکسوں کا دور نہیں تھا تو میں ڈیرڑ سو بینر رہنا کسی الیکشن کے تو وہ ایک ہی دیوار میں ٹھوک کر پہلا بینر خوبصور لکھتا تھا وہ آستا آستا وہ نیچے چھپتا جاتا تھا پھر ایک ہی لکھائی آتی تھی ساری پھر وہ دیواروں پہ میں سفیدی کروا گیا اوپر رنگ کئی لوگوں نے آکے مارا کہ چلو مٹا آئے کیا لکھتی تھی مٹا آئے نو تو میں بڑا آئی چیز کو بھی ساری لیکن یہ رب نے بنانا تھا پھر سر رب نے دنیا بھی دکھائی ساری اسی فیلڈ کی بدولت ہر اینڈ آف دا ورڈ پہ ہاتھ بھی لگا کر آیا ہوں اب تک کتنے ملکوں میں جا چکے ہیں پچیس تیس دفعہ انگلینڈ گیا ہوں اور کوئی سو دفعہ یورپ جب یورپ کا الگ الگ ویزا بھی تھا جب بھی گیا ہوں باقی امان دبائی دبائی میں تو سار شادی ہوئی میرے بیٹے کی بھی شادی سار ادھری ہوئی میری بیگم بھی وہاں سے ہے میری پوپوں کی بیٹی میری پوپوں ادھری رہتی تھی تو ان کی بیٹی میرے گھر میری جو بہن تھی ان کی بیٹے کیا تو میری بہن نے وہ جو میری بڑی بہو ہے اس کی تربیت ایسی کی کہ وہ میری ماں بھی ہے میرا باپ بھی ہے بیٹا کبھی ان کو میں کبھی پریشان نہ دیکھوں تو بھا جب آتا ہوں یا کہیں جب جانا ہو تو وہ بوٹ بھی میرے پالش کر رہی ہوتی ہے تو کبھی وہ بابا یہ سوٹ اچھا لیں بابا یہ پہن لیں بابا یہ نہیں یہ پہن لیں پوتے پوتی ہیں سر بس رب کریم کا یہ اتنا بڑا انام ہے کہ سر میرے ماں باپ یہ حسرت لے کے دنیا سے چلے گئے کہ میں اپنے اولاد کے سر پہ سیرے دیکھوں تو میں نے اپنے دونوں بچوں کے سر پہ سیرے دیکھے ہیں اور ان کی اولاد بھی کھلا رہا ہوں سینکڑوں ڈرامے تیس فلمیں اور بے شمار رول ادا کر چکے ہیں یہ آپ بتائیں کہ جگت بازی اچھی کر لیتے ہیں یا اداکاری بھائیان جگت تو پچاس سال سے سلسل وہی ہو رہی ہے کسی کو ڈائی سو جگتیں یاد ہے تو وہ کر رہا ہے کسی کو تین سو بات تو یہ ہے کہ آپ سچویشن کے مطابق بات کریں جو چیز چل رہی ہو آپ منور زریف صاحب کو دیکھیں کبھی انہوں نے ایکسٹر آرڈنری بات نہیں کی اگر آپ بلا وجہ یہ بات کچھ بھی نہیں ہو رہی مووو ایکلوجی آنچہ ہندہ ہے مووو ایکلوجی آنچہ ہندہ ہے قادو ایکلوجی آنچہ ہندہ ہے تو وہ تو وہ لگیں گے اسی لئے ہمارے آپ نائنٹی فائی پرسنٹ فنکار دیکھ لیں تھیٹر کے جو فلم میں کامیاب نہیں ہوئے کہ جو ایک ہونا چاہیے تھا ایون امان اللہ صاحب بھی فلم میں کامیاب نہیں ہوئے کہ پاکستان کا میں سمجھتا ہوں کہ ٹاپ کلاس کومیڈی ان میں شمار ہوتا ہے لیکن فلم میں وہ نہیں کامیاب ہوئے شوکی خان صاحب اتنی عالی آواز ان کی جس سے کہتے ہیں کہ پندال کی آواز ہے وہ بھی فلم میں کامیاب نہیں ہوئے بیٹوں سے ملاقات کی آپ کے دونوں بیٹے موجود ہیں ان میں سے بڑا کون ہے آپ سب سے بڑے ہیں یا یہ آپ سے بڑے ہیں آپ بڑے ہیں سر سر یہ میرا بڑا بیٹا جی احمد نواز اور یہ عمر نواز اور دونوں سر ریلیشنشپ منیجر بھی ہیں بینکوں میں نیجی بینکوں میں اور سر ماشاءاللہ احمد سنگر بھی ہے اور چھوٹا بھی سنگر ہے سر کیونکہ میں نے اس فیلڈ کی طرف توجہ دی تو میں چاہتا تھا کہ میرے بچے جو ہے نا وہ ڈرامائی فیلڈ میں نہ آئے تو سنگنگ کے فیلڈ میں آئے جو مجھ میں خلا تھا وہ میرے بچوں نے پور کر دیا کتنا پڑا ہے اور کیا کر رہے ہیں میں نے ماسٹرز کیا ہوئے اور اس کے علاوہ میں ایزا بینک میں ریلیشنشپ مینجر کی جوب پہ کر رہا تھا لیکن ابھی ریسنٹ میرے جو ہے وہ چینج کی ہے اپنی جو لائف ہے اس کو تھوڑا طرح ایزا کومیڈی این ایزا سنگر کی طرف لے کر آیا ہوں جی سر صاحب کیسا لگا ایکسیلنٹ جی چھوٹا جو عمر ہے سر میں سر ایک نیجی بینک میں ایزا ریلیشنشپ مینجر ابھی بھی جوب کر رہا ہوں اور ساتھ میں سنگیں بھی بابا کے ساتھ ساتھ اور بابا سے بڑی یونیورسٹی آئی نہیں کوئی ہماری لائف میں اہلیا اور پوتے پوتیوں سے ملے نواز انجم صاحب کو بطور کامیڈین تو ہم سب جانتے ہیں بطور باپ کیسے ہیں ابا جو ہے وہ گھر پہ بڑے سخت ترین ہیں اور کبھی جو ہے ایچ کے سامنے ہم اوف تک نہیں کرتے اور جو کچھ کرنا ہوتا ہے یا کروانا ہوتا ہے تو امہ کو کہتے ہیں کہ جی آپ ان سے بات کریں کبھی آپ کو مارا مار پڑی آپ کو نہیں مارا تو نہیں لیکن ڈانٹتے ہیں جب کوئی غلط بات ہو جائے یا کچھ سے غلط کام ہو جائے تو اس پہ جھاڑ تو پڑتی ہے اب بھی پڑتی ہے اب بھی پڑتی ہے آپ یہ بتائیں جب بطور شہر کیسے رہے یہ جو ہمارے اداکار ہیں یہ تو بیویاں ان کی نراضی رہتی ہیں نہیں بہت اچھے ہیں کبھی آپ کو نراضگی کا موقع نہیں دیا نہیں نہیں ان کی کوئی شکایتیں نہیں آتی نہیں نہیں چلیں آج کھل کے بتا دیں نہیں نہیں کبھی آئی ہے کچھ شکایت نہیں نہیں خرچہ آپ کو دیتے ہیں کہ خود خرچہ کرتے ہیں نہیں میرے ہاتھ ملا کے دیتے ہیں بیٹے آپ بتائیں آپ کا کیا نام ہے سب ہے انہیں آپ کس کلاس میں پڑتی ہیں کلاس پائیف دادا کیسے ہیں بہت اچھے ہیں کیا خوبی ہے انہیں ہمیں بڑا پیار کرتے ہیں ہمیں لے کے جاتے ہیں کہاں لے کے جاتے ہیں پارک ہو گیرہ کبھی آپ کو نراض بھی ہوئے ہیں ابھی نراض نہیں ہوتے بلکہ انہوں نے بعد جو منوانی ہوتی ہے بچوں نے تو ان کو آگے کر لیتے ہیں سر وہ کہتے ہیں نہیں پروفٹ ہے اللہ کی طرف سے اولاد تو ٹھیک اللہ نے دی آگے ان کی اولاد تو پروفٹ ہی ہوتی ہے کہ وہ یہ گفٹ ہے اچھا آپ بتائیں بیٹے آپ کا کیا نام ہے دادا دادا ابو کیسے ہیں ٹھیک ٹھیک ہے اچھا کیا اچھی چیز چلے آپ کا کیا نام ہے بیٹے سپائٹ یہ اس کو سر سپائیڈر مین اور بسے اس کو یہ یاد ہے یہ کلابازگیاں کو اسی کی طرح لگاتا ہے بتاؤ کیا نام ہے سپائیڈر مین میرا بیٹا بھی سپائیڈر مین اس کی دریسنگ آپ اوپر دیکھ لینا سر ساری سپائیڈر مین بیڈ مین یہ حمزہ عمر ہے جناب عمر یہ بہت زیادہ شائع ہے بہت زیادہ شائع ہے بہت زیادہ صرف عمر آپ بتائیں والد صاحب جو ہیں یہ آپ اکثر جڑکتے ہیں تو آپ کو کیسا لگتا ہے میرے ساتھ زیادہ باؤنڈ ہے بابا کا ایکشلی لینے آنا جانا سارا میرے ساتھ ہوتا ہے تو مجھے کوئی بھی بات منوانی ہوتی ہے تو میں راستے میں منوانی ہوتی ہوں میں گھر میں یہ بات کرتا یہ مان جاتے ہیں آرام سے پتہ نہیں اتفاق کی بات ہے کہ اس ٹائم کچھ بھی نہیں انیس سو چوراسی میں پہلا ڈراما کیا اس وقت کتنے پیسے ملتے تھے اور آپ کتنے ملتے ہیں بابا جان اوستن تو پیسے تو نہیں ملتے تھے وہ دو تین ٹکٹریں دے دیتے تھے کہ خود ہی بیچ لو اور تمہاری پیمت ہو جائے گی تو سو روپے کی یا پچاس روپے کی ٹکٹ ہوتی تھی اس وقت لیکن اب شکر الحمدللہ سار کہ رب کریم کا بڑا احسان ہے کرم ہے کہ بہترین گھر چل رہا ہے میں اپنی میری فیملی بھی میرے ساتھ دونوں بچے بھی میرے ساتھ سے بچے شادی شدہ ہیں جی ماشاءاللہ آپ نے الگ نہیں کی ہے کٹھے رہ رہے ہیں جائنٹ فیملی میں بچے میرے ساتھ ہیں جی اس ساتھ ہونے سے سر جو چیز موبائل نہیں بتا سکتی ہے یہ موبائل تو انسان کے ایجاد ہے جو ماں باپ جو بتا سکتے ہیں اولاد کو کہ تربیت کیا ہے اپنے بڑوں کا عدب کیسے کرنا ہے ان سے ملنا کیسے ہے یہ موبائل نہیں بتاتا تو آج بھی ماشاءاللہ وہ بچوں کو جررت نہیں ہے کہ وہ میرے سامنے کوئی بات کریں تو وہ آج بھی اپنی ماں سے کہتے ہیں تو ان کی والدہ بتاتی ہے آپ بہت سنجیدہ رہتے ہیں گھر پر جی سر میں گھر میں بہت ہی سنجیدہ اس سے نا میرے سارا خاندان مجھ سے یہ رکھتا ہے کہہ رہے جی انہوں چھیڑ بیٹھے آپ نے ان سے کیا سیکھا وہ بھی سعید خان صاحب کو بھی میں نے دیکھا کہ وہ بھی گھر میں بہت ہی سخترین انسان تھے جب گھر جاتے تھے تو میں نے دیکھا کہ میری جو والدائیں ان کی بیوی سعید خان صاحب کی وہ کامتی تھی وہ ڈرتی تھی ان سے لیکن مجھے انٹرویو میں تو انہوں نے کہا کہ ساری بیویاں سب کچھ کھا گئی ان کا نہیں نہیں کھا نہیں گئی سر وہ تو سر انہوں کو محبت میں کہہ دیا ہو گا انہوں نے تو یقین کرنا سر میں نے ان کو دیکھا کہ فروٹ بھی لیا تو تین گھروں کے لیے یکسہ لیا ہے تو برابر بیلنس کے ساتھ وہ سر میں نے تو ان کو اور مجھے انہوں نے جب سر مجھے انہوں نے اتنی بڑی بات کی میں پانس سور پہ مہینے کے کمرے میں ملت چونک پہ رہتا تھا تو ایک دن میں سعید خان صاحب کے گھر بیٹھا ہوتا تو مجھے کہلے گا اے نماز تم کدھر مہینے کے گھر میں رہتے ہو میں کہا سر میں پانس سور پہ کے مہینے میں تو کہتا بیٹھا لو آٹھ ہزار پہ مہینے کے گھر میں کہا سر میں نے بچوں کو ملتان بھی بھیجنا ہوتا ہے اپنا بھی خرچہ نکالنا ہوتا ہے تو میں کیسے آٹھ ہزار پہ فوڈ کروں گا ابھی تو مجھے بیرے پاس اتنا کام بھی نہیں ہے تو وہ کہلے گا کہ جب تمہاری دماغ میں ہوگا تمہاری صبح یہاں کھل جائے گی اور جب آنک جلدی کھلے گی تو کام پہ جلدی پہنچو گے زیادہ کرو گے زیادہ تلاش کرو گے جب کام زیادہ کرو گے تو پبلک کی نظر میں زیادہ ہوگے تو سر میں میں پانس سو پینتیس نرگس بلاگ میں سر آٹھ سال رہا ہوں جب وہاں سے نکلا تو اپنا یہ گھر بنا کے نکلا گا تیٹر ریڈیو اور فلم تینوں میں کام کیا تینوں میں کیا فرق ہے کون سا چلے گا سر سب آؤٹ کلاس بات کیا آپ نے ریڈیو آپ کو بہت کچھ سکھاتا ہے بولنے کا انگ سکھاتا ہے ڈھنگ سکھاتا ہے آپ کو بیٹھ کے بتانا ہے کہ میں کرسی پہ بیٹھ رہا ہوں با خدا ہم چمچے لڑا کے آپ نے تلواروں کے ایفیکٹ دینے ہے ریڈیو میں آپ نے یہ بتانا ہے سب کچھ آپ نے آواز کے ساتھ ہی بتانا ہے کہ میں پانی پی رہا ہوں آپ نے سب کچھ وہ گھونٹ بھی بھرنا ہے پانی کا تو یہ چیز ریڈیو ایک بلکل ڈیفرنٹ چیز ہے اس کا ایک اپنا مزہ ہے ٹی وی آپ کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے تو وہ اگلے دن بھی ریکارڈ کر لیں گے تیٹر is a two مشکل ترین کام ہے فلم تو اچھا آپ نے بنا لی پتہ نہیں جو دور رنگ ہوتا بدل گیا تھا پھر ریلیز ہونی ہے پتہ نہیں قدوں چانی ہے تیٹر آپ کو طفان ہے بارش ہے آندھی ہے جو مرضی ہے آپ کے کمیٹمنٹ ہے آپ نے پہنچنا ہے اور سر ایک دفعہ تو میں جب تیٹر پہ ملتان میں تھا تو مجھے اطلاع ملی کہ میرے بچے کی ڈیتھ ہو گئی تو آپ یقین کیجئے گا public commitment کئی فنکار ایسی ہیں سر لیکن میں لوگوں کو ہسارا تھا اس کے بعد جب لوگوں کو بتایا گیا کہ اب یہ جا کے فنائے گا بچے کو تو ہال نے کھڑے ہو کے کلیپ کی جب public commitment ہے جو لوگ پتہ نہیں اپنے غم دکھ درد دور کرنے کے لیے ہسنے کے لیے آتے ہیں اب ان کو میں اپنی ٹینشن بھی بتا کے ان کو اور ٹینشن میں تو نہیں ڈالا جاتا مشہور ہے کہ آرٹسٹ کے پاس پیسے آ جاتے ہیں تو وہ شادیاں کر لیتے ہیں ہمارے بہت سے کامیڈینز نے کئی کئی شادیاں کی ہیں پھر ان کو سر میں نے کھجل خوار ہوتے بھی دیکھا ہے آپ نے نہیں شادی کی میری بیگم نے میرے ساتھ دس سر روپے روز پہ بھی گزارا کیا اگر رب کریم نے آج مجھے اچھا وقت دیا ہے تو یہ وقت اسی کو دیکھنا چاہیے کیونکہ اسی کی دعاوں سے میں آگے آیا ہوں اور کیونکہ میں جب باہر کام پہ جاتا تھا تو مسلح پہ بیٹھ جاتی تھی تو زیادہ شادیاں کرتے ہیں مشکل میں آ جاتے ہیں سر وقتی طور پہ تو بندہ خوش ہو رہا ہوتا ہے لیکن جب اولاد میں آپ کے مرنے کے بعد جب کلیش ہوتا ہے وہ مرنے والے کو دنی پتا کہ میرے بعد کیا بیٹھ رہی ہے ان کے اوپر آپس میں جو جھگڑے ہیں لیکن سر مین چیز ہے کر سکتے ہیں شادی آپ لیکن مساوات آپ کو اس کے لئے پراپر کرنی پڑے گی لیکن مساوات ہو نہیں سکتی ایک عورت میں سے بچے بیٹے ہو جاتے ہیں آپ کی محبت اس کے طرف زیادہ ہوتی ہے ایک میں بیٹیاں زیادہ ہو جاتی ہیں آپ کی محبت کم ہو جاتی ہے کوئی معاشقہ بھی کیا کبھی نواز انجم صاحب اتنی لمبی فنی زندگی ہے تو اس میں بڑی ادا کراؤں سے بھی واسطہ پڑا ہوگا بابا جان کلر فول زندگی تو رہی ہے سر زہر سی بات ہے لیکن میں نے کسی کو اپنے اوپر تاری نہیں کیا سر اور بس ٹھیک ہے دوستی یاری ہوتی ہے ہماری فیلڈ ہے ہر سولہ دن کے بعد ڈراما چینج ہوتا ہے فیملی چینج ہو جاتی ہے تو ہمیں سب کے ساتھ پیار محبت تو رکھنا پڑتا اسی مزاگ تو ہوتا ہی رہتا ہے لیکن ہمارے میرے گھر والوں کو بھی پتا ہے تو بیگم کو اس لیے پتا ہے کہ یار یہ جس کام میں گیا ہے کئی لوگ آگے شکایت کرتے ہیں پابیہ جو دنہ سنڈیہ سے یا فلانہ سے کئی دوست ایسی حرکتیں کرتے ہیں لیکن کم ایسا ہے کہ میں اپنے دوستوں کو اپنے گھر میں نہیں لاتا سوائے سویل احمد صاحب اور کبھی خان صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے وہ کو کہے سید محسن گلانی صاحب یا افتخار تھاکر صاحب ان کی فیملیوں کا آنا جانا میرے گھر میں یا عرفان کھوسٹ صاحب کا باقی سر میں فنکاروں کو کہتا ہوں میں تھیٹر کی حد تک رکھتا ہوں اس کی کیا وجہ ہے سر بس یہ ہے کہ وہ پھر یہاں کی باد ادھر احمی آ کے وہ کہہ دیں اچھا یہ بھاپی آپ کی یہ ہماری بھاپی یہ بیوی آپ کی جو کل لے کے آئے تھے وہ کون تھی تو سر کارٹر اپڑ پہ گیا نا میں نے ایک چیز بتائی تھی اپنے بیگم کو میں نے کہا اگر میرے دل میں کھوٹ ہوتا نا تو میں تمہیں کبھی ملتان سے یہاں شفٹ نہ کرتا میں تمہیں خرچہ وہیں بھیجتا رہتا میں آپ جو مرضی پھر یہاں کرتا ہمارے ڈرامے کے زوال کی وجہ کیا ہے سر سکپٹ کا نہ ہونا اصل میں سویل صاحب پہلے کیا تھا اتر شاہ جیدی کتنا بڑا نام ہے صرف پانچھے ڈرامے لکھئے ہیں خطرہ چار سو چالیس وولٹ بے باپوف چڑیا گھر یہ مختلف ڈرامے میں نے سب ڈرامے کی ہیں ان کے تو اب کیا ہوا کہ رائٹر مار دیا اب بغیر سکپٹ جو ہوتا ہے وہ ایک زمین ہے ہم بغیر زمین کے گھر بنا رہے ہیں ہوا میں تو گھر نہیں بنتا نا سر تو بات تو یہ ہے کہ سکپٹ جو رائٹر ہے وہ آپ کو ایک پلارٹ دیتا ہے کہ بھی اس کے اردگرد آپ کھیل لیں تو جب ہی نہیں ہر بندہ کہنا ہے جس نے دس ڈرامے کر لیا اوہ ایسٹر پہل ایک دنہ اب کیونکہ وہ ڈرامے بھی نہیں رہے سر اور میرے کریڈن میں جتنے بھی بڑے جو یادگار ڈرامے رہے ہیں ٹی وی کے تھے یا سٹیج کے تھے جیسے جنم جنم کی مہلی چادر پانچ سال چلا سویل احمد صاحب کے ساتھ میں نے اٹھارہ سال کام کیا تھیٹر صرف پانچ ڈرامے کی ہے ان کا ہر ڈراما ہے تین سال چلا سر ایک سال لاہور میں ایک سال پورے پاکستان میں پھر ایک سال پوری دنیا میں پھر آکے لاہور وہ ہوتا تھا وہ ڈراما تو تین سال میں وہ لگتا تھا کہ سی ڈی ہے نا آپ نے لگا دی ہے اب کیا ہے ہر ساتھ دن کے بعد ڈراما چیز ہو جاتا ہے وہ ابھی تو رچتا بستا بھی نہیں ہے تو کتنے ہم اپنی طرف سے باتیں کر لیں گی اس کی وجہ سنیر سر ڈرامے میں یہ ایک سانیت آگئی پھر دوسرا ایک زوال کی وجہ ڈرامے کی یہ ہے سر ٹک ٹاک جب سے یہ سوشل میڈیا آیا ہے جو فنکاروں کی جو باتیں تھی جو پنچ تھی وہ لوگوں نے ٹک ٹاک بنا لی ہیں لوگوں کو وہ پنچیں یاد ہو گئی ہیں تو انہوں نے ہوتی تو وہی چیز ہے جس پہ اس نے آسانہ تھا اب وہ یاد ہو گئی ہیں اب دور آ رہا ہے دوبارہ اب لوگ جگوت پہ اتنا نہیں ہستے جتنا سچویشن پہ ہستے ہیں لوگ کہتے ہیں پسینہ نکالو تاکہ ہمیں بھی پتا چلے آپ ایکٹنگ کر رہے ہیں آپ فوش مقالمیں بولنے کی بجائے اداکاری پہ زور دیتے ہیں کیا اداکاری سے آسانہ مشکل ہے یا مقالموں سے میں سویل احمد صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے ایک چیز بتائی تھی کہ بیٹا جو بات آپ اپنی ماں بہن کے سامنے نہیں کر سکتے وہ کسی کی بھی ماں بہن کے سامنے نہیں کرنی لیکن سر کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں انسان سے کیونکہ سر ہم نے ڈیلی تھیٹر کرنا ہوتا ہے وہ تھیٹر میں کیونکہ تھیٹر زیادہ ہونے سے وہ گلی محلوں کے وہ جو فنکار تھے وہ تھیٹر پہ آگئے انہیں نہیں پتا کہ الہمرا کی ویلیو کیا ہے ان تھیٹروں کی ویلیو کیا ہے ہمیں گیٹ کی پر انہیں بھی روکا ہوئے اس تک میں کتنی محنس سے کتنی سٹرگل سے پہنچا ہوں تو وہ ان کو آنکھیں بند کر کے وہ جگہ مل گئی واقعی آپ کو گیٹ کی پر انہیں روکا تھا جی سار بلکو کیونکہ سر پہلے بلیک بورڈ لگتا تھا الہمرا میں کہ یہ فنکار کاسٹ میں ہے تو اس کے علاوہ کوئی اندر بندہ گھس نہیں سکتا تو ہم کنٹیجن پر بیٹھے رہتے تھے تو میں پھر عرفان خوزر صاحب کی ایڈوٹائزنگ کمپنی میں میں نے اٹھارہ سال جوب کی سرمت پروڈیکشن میں تو پھر عرفان صاحب کی وجہ سے پھر میں سب تیوٹروں میں جانے لگیا ٹی وی میں بھی جانے لگیا تو پھر سر یہ وجہ پھر دوسری میں یہ چیز چاہ رہا ہوں نا سر کہ یہاں جو نئے فنکار آگے نا سر اب وہ بات ہی ایسی کر دیتے ہیں اگر جواب نہ دیں تو پھر وہ سٹیج آلے انہوں کاسٹ نہ کرو انہیں تو جوابی دینا نہیں آندا تو بس کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں تو پلیز میں اس چیز کی معافی چاہتا ہوں باقی کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ سب کو ایکٹنگ سے آسا ہوں بہت سارے کامیڈین بھارتی پنجابی فلموں میں کام کر رہے ہیں آپ کو کوئی ایسی آفر نہیں ہوئی بابا جان آفر ہوئی ہیں ضرور ہوئی ہیں لیکن یہ نا کیونکہ میں جو پروگرام سویل احمد صاحب کا کر رہا ہوں وہ ہفتے میں چار دن چلتا ہے سر اور میں ماشاءاللہ وہ چودہ سال سے آن ائر ہے وہ پروگرام اور میں اس پروگرام کو تیرہ سال سے کر رہا ہوں اگر ہم نے کبھی جانا بھی ہوتا ہے تو چار پانچھوٹیاں مل گئیں یہ ہو گئے تو فلم کے لیے پراپر ایک مہینہ دینا پڑتا تو ایک مہینہ ایک آپ کو ایک مکمل جواب لگی ہوئی ہے وہ فلم اگر یہاں بنے تو ضرور کروں گا جی افتخار تھاکر نے ابھی ایک فلم بنائی ہے سوپر پنجابی وہ میں نے کی ہے وہ بڑا اچھا رول ہے ابھی کامران شاید صاحب کی فلم میں نے کی ہے عید پہ وہ آج ریلیز ہو رہی ہے ہوئے تو مجنبی اس میں سویل صاحب کے ساتھ ہی رول ہے اور ماشاءاللہ اس سے پہلے میری ایک شارٹ کٹ فلم لگی تھی گوھر رشید کے ساتھ میں اس میں باپ کا رول کیا اور میرے بیٹی نے بھی اس میں کردار کیا اور لوگوں نے بڑا پسند کیا آپ کا پسندیدہ اداکار کون ہے اور اداکارہ کون سی دیکھیں سر منور زریف صاحب رنگیلہ صاحب لہری صاحب یہ ہمارے تھاٹ اپ یونیورسٹی ہیں سر یہ ہے اور نئی لارٹ میں سر سوہیل احمد صاحب اور کامیڈین میں امان اولا صاحب سر اس سے آگے تو ہم جائے نہیں سکتے اور کامیڈی کی طرف آج ہے جگہت بازی کی طرف آج ہے کوئی اداکارہ بھی پسند ہے اچھے سر کیوں نہیں یہ جیسے سائمہ جی ہیں ماشاءاللہ ان کے ساتھ میں نے ابھی ایک فلم کی تھی جھمر سید نور صاحب کی فلم اس میں بہت اچھا انہوں نے رول کیا اور وہ بیسیکلی اصل میں مہتو ملتان سے جب میں آجاتا ہوں تو مجھ سے سرائکی بولتی ہیں تو بڑا بڑا اچھا لگتا ہے ایسے ملتان کی سنا بھی ریما بھی نادرہ جی بھی انجومن صاحبہ گوری صاحبہ یہ سب ملتان سے یہ بلونگ کرتے ہیں